بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر ہماری یہ جمعیرات والدن ویڈیو آتی ہے جی اور اس میں ہم تھوڑی ڈسکس کر لیتے ہیں ریال آنے والے ایک آدھ منتھ ڈیڑھ منتھ کے اندر بھائی اگر کسی پردیسی بھائی کے پاس پانچ دس ہزار دو ہزار چار ہزار بیس ہزار ریال پڑا ہوا ہے تو اس کو بھائی بھیج دینا چاہیے یا روک لینا چاہیے یا آنے والے دنوں میں کتنا فائدہ ہوگا میں ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک بات کرتا ہوں مجھے بیشمار بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ بندوں کو ڈبو دیں گے بھائی بھائی تم غلط بتا رہے ہو بھائی ریال لیڈ نیچے چلا جائے گا آپ میری آج سے دو منتھ پرانی جا کر ویڈیو دیکھ لیں جو بھائی مجھے فالو کرتے ہیں روز میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ تو دو منتھ کیا پچھلے ایک سال سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتا ہے لیکن اگر آپ میری میں دو منتھ کی بات کر رہا ہوں میں چلو زیادہ نزدیک نہیں دو منتھ پر ہم دو منتھ جا کر میری پرانی ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے یہی ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ ریال اگر آپ کو ضرورت ہے پاکستان تو پھیج دیں ورنہ یہاں پر سیف کر لیں اور ریال کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہوا ہے میں بیس تیس پچاس پیسہ ڈاؤن یا آپ اس کو ریٹ آپ یہ ڈاؤن نہیں نہیں مانتا ریال کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہوا ہے وہ ہی ریٹ چل رہا ہے جو آج سے ڈیڑھ دو منتھ پہلے چلتا تھا بیس تیس پچاس پیسے کا آگا پیچھا ہوتا رہتا ہے اس میں ریٹ نہ کم ہے نہ ڈاؤن ہے میں اس کو نہیں مانتا بارل سیلی بات ہے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو ضرور اس ویڈیو میں کلیئر کروں گا میں اچھا یہ ریٹ ستر یا ہنڈرڈ ایک بات ہوگی دونوں میں سے لیکن میرا کیا ماننا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ میں آپ کو کیا بولوں گا یہ بات میری ضرورت دیکھ لیجئے گا اگر کسی پردیسی کے بھائی کے پاس مثال دیتا ہوں میں ایک دس ہزار ریال پڑے ہوئے ہیں تو ابھی کے ریٹ کے مطلق بات کریں جو سات لگ تیس ہزار بنتے ہیں تیہتر کے ریٹ آراؤنڈ میں سات لگ تیس ہزار یہاں اوپر تھوڑے بہت بن جائیں گے اور اگر ریٹ ہنڈرڈ ہو جاتا ہے سو ہو جاتا ہے تو کتنے بنیں گے سیدھر دس لاک بھائی دونوں میں ڈیفرنٹ کتنا بنا آپ خود ہی کلگو لیڈ کر کر دیکھ لیں دو لاک ستر کا ایسے ہی ہے جی دو لاک ستر ہزار روپے کا بھائی فائدہ ہے اگر ریٹ ہنڈرڈ کے اوپر جاتا ہے ہاں ریٹ تیہتر سے اٹھتر ہو جاتا ہے اسی ہو جاتا ہے پچاسی ہو جاتا ہے نوے ہو جاتا ہے یہ بھائی آنے والے وقت میں پتا چلے گا ہاں میں ہنڈرڈ کی ویسی آپ کو منصال دی ہے اس سے آپ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ہنڈرڈ سے نیچے بھی آ سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ تیہتر سے نیچے کی بات کر رہوں میں تو وہ میں نہیں کرتا بھائی کیونکہ سیری سمپل بات ہے ایک آدھ روپے کا جسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا آگا پیچھا وہ ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم بات کرنے پانچ سات روپے ریال گر جائے گا تو وہ نیسا نہیں ہوگا یہ بات میری پر لے بات لیجئے گا اچھا یہ آگے بات کر لیتے ہیں ویسے آپ کو اس چیز کے مطلب مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان کو آخری قسط آئی میف کی طرف سے مل چکی ہے اور بلین کے حساب سے ڈالر پاکستان میں آ چکے ہیں ریٹ کچھ دن رکے گا ہو سکتا ہے دس بیس پیسے کی گراوٹ بھی دیکھنے کو ملے اوپن مارکیٹ پاکستان میں ٹھیک ہے جی جو کا ڈاؤن ہی چل رہی ہے ویسے یہاں پر میں آج بینک جزیرہ کوئک پی ویسٹر یونین والوں کا ریٹ 73-40-50 آج کا میں دیکھ رہا تھا اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ 73-30 دے رہے ہیں اوپن مارکیٹ میں تو سعودی بینک اچھی ہے جی وہاں کی نسبت پھر تو اچھا جی بات یہ ہے جی میں آپ کو ایک تو چیزیں دکھانا چاہوں گا تمام پردیسیوں یہ آپ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے انفرمیشن ہی ملے گی مجھے لگا کہ آپ بھائی بھائی ساتھ یہ بات ضرور شیئر کرنی چاہیے آپ کو دکھا رہا ہوں بھائی نے میں نے کالبانیوڈیو میں ذکر کیا تھا کہ بھائی دیکھیں پاکستان میں اگر مہنگائی ہوتی ہے تو جو پردیسی ہم ہیں ہمارے اوپر مہنگائی کا اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ مہنگائی جیسے جیسے پاکستان میں بڑھتی ہے ویسے ویسے ہماری سیلری خود برخود بڑھ جاتی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں مہنگائی اسی ٹائم بڑھتی ہے جب ریال ڈالر وغیرہ اپ ہوتے ہیں تو یہ اپ ہوتے جاتے ہیں پاکستان میں مہنگائی بڑھ مثال کے طور پر پاکستان میں پہلے ایک گھر کا خرچہ تھا پچاس ہزار ابھی اس کا اگر ستر ہزار ہو گیا تو آپ چھے ماہ ایک سال پیچھے جالے جائیں تو دو ہزار کا ایک لکھ بنتا تھا ابھی ایک لکھ چھالیس سنتاریس بن رہا ہے یہ ہے نا کل والی ویڈیو میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا برحال اسی میری ویڈیو پر نیچے بھائی نے ایک ونڈ کیا بھائی فرق پڑتا ہے یہاں ریال کا ریٹ دیکھو اور وہاں مہنگائی دیکھو مہنگائی تو روز بروز بڑھ رہی ہے اور جو ریال ہے وہ نہیں بڑھ رہا حالانکہ مہنگائی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ریال نوے پر ہونا چاہیے یار میں سب سے پہلے تو پنجابی جائے وہ گھی شکر آپ کے موں میں ریال کا ریٹ نوے پر ہونا چاہیے مہنگائی کے حساب سے پرفیکٹ بات ہے چلو نوے نہیں تو 82 83 84 کے راؤن میں اس وقت ریال کا ریٹ ہونا چاہیے پاکستان میں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈالر اینڈ ریال ہمارا ڈالر سے کوئی لین دین نہیں ہے ہمارا ان سے بھی کوئی لین دین نہیں ہے جو پاکستان میں بوکنگ ہے جو وہ ریال ڈالر لے کر ریکھ لیتے ہیں بعد مہنگا اور گا نکالیں گے ہم پردیسی یہاں پر کماتے ہیں یہاں پر پاکستان میں بھیجتے ہیں جو بچ جاتے ہیں یہاں پر سیف کر لیتے ہیں جاتے سے ہمیں چھوٹی کے ٹائم اپنے ساتھ لے جائیں گے لے کر تو ہم نے پھر بھی پاکستان جانی ہے اچھا اس سکتہ پاکستان میں تقریباً چار ہزار میں اس بار میں سن رہا ہوں کہ تین ہزار یا بتیسو کے راؤن میں پاکستان میں چل رہی ہے تو بھائی دیکھیں وہ گندم کی پشلی بار آپ کو پتہ شورٹج بہت تھی اس بار شورٹج نہیں تھی اس لیے ریٹ کام ہو گیا اس سے پشلی سال کے بات کرنا تو بائیسو میں تہیسو میں چوبیسو میں سیل ہوئی تھی مجھے یاد ہے تو ایک دم سے چار ہزار ہوا تھا تو برحال وہ کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے وہ تو کسانوں کی محنت ہے وہ رنگ لے آئی ہے الحمدللہ پاکستان میں گندم کی فصل ہے تو اس ٹیم ریٹ ڈاؤن ہو گیا تو ٹھیک ہے پھر بھی ریٹ اچھا ہے میرے حساب سے تین ہزار 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 تیسو کو کم نہیں ہے اچھا جی آگے ایک بات کریں میں آپ کو ایک چیز اور دکھا رہا ہوں اللہ پاکستان کا شکر ہے پاکستان بہت اچھا ملک ہے جتنی سعودیہ میں مہنگائی ہے اتنی تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایک گلاس پانی لو تو وہ بھی ریال کا ملتا ہے جی بالکل ایسے ملتا ہے آپ ایک نس لیٹر والی پانی کی بوتلیں یہاں آپ کو ریال کی ملے گی پاکستان میں آپ فری پی سکتے ہیں جی بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں بہت کچھ ہے لیکن پاکستان میں کیا نہیں ہے روزگار نہیں ہے آپ کو ایک چیز اور بتا دوں میں لاکھوں دنیا کے پاسپورٹ رکے ہوئے ہیں پاسپورٹ پرنٹ نہیں ہو کر آ رہے ہیں اب بھی آج کچھ مزید رکم دی جارہی ہے محکمہ پاسپورٹ کو پاسپورٹ جاری کیے جائیں یہ میں آج کی خبریں بھی پڑھ رہا تھا اچھا پاکستان میں وسائل نہیں ہے پاکستان میں روزگار نہیں ہے یہاں پر ایک عام بندہ عام لیبر کا بندہ ایک سو دس بیس ریال کی تو لگا کر آتا ہی ہے نا ایسے پتا ہے نا تمام پردیسی بھائیوں کو ہاں جو مولم ہے وہ زیادہ کمال لیتا ہے بھئی اتنے جو کمپنیز میں میں بانتا ہوں پندر سو ریال سترہ سو اٹھارہ سو دو ہزار ریال تک وہ بھی کمال لیتے ہیں لیبر کے بندے کھا پی کر کے بارہ سو ریال بھی گھر بھیج دیں تو آپ خودی کلکولیڈ کر رکھ رہے ہیں یا ایک عام بندہ پاک سعودیہ میں کمانے والا اسی ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک پاکستان بھیج سکتا ہے کھا پی کر کے ایسے یہ جی اور اگر بات کر لیں وہاں پر رہنے والے مزدور کی تو وہ کتنے کیوں آتا ہے یہ بات دیکھیں نا بھائی وسائل دیکھیں روزگار دیکھیں پاکستان میں مہنگائی سعودیہ کے نشبت کام میں تو یہاں پر مزدور کماتا بھی تو دیکھیں کیسے ہے میں نے ایسے ایسے اپنے دوست اپنے دوست دوسرے میں کیا بات کروں گا ایسے ایسے دیکھے ہوئے ہیں ہفتہ میں سات دین ہوتے ہیں تو جمعہ کی چھٹی وہ کر لیتے تھے اور اس کے علاوہ چھ دن کے اندر اندر وہ بھائی چھ دن کے اندر دس دن کا کام کرتے تھے اوور ٹیم اتنا لگا تھے رات دس دس بجے تک اور میں خود گسر سلام محمد بن سلمان کے گسر میں جو جدہ کورنش میں ہے بھائیوں نے دیکھا ہوگا اس مندر کے کنارے کے بہت میرے پاس پرمیشن ہے اس کی میں نے اس میں کافی ماں کام کی ہے اور الحمدللہ رات دس دس یارہ بجے یارہ بجے تک کام کی ہے آپ کے ساتھ بہت سی اس ٹیم میں ویڈیو وغیرہ بھی شیئر کرتا رہا تھا تو یہ معاملہ تاہیی ابھی کہ میرا آپ کو لازمہ یہ مشوری ہے جی تمام پردیسیوں کو پاکستان میں ضرورت ہے تو بھیجیں میں یہ نہیں بولتا مت بھیجیں روک لیں نہیں ضرورت ہے گھر میں تو بھیجیں ضرورت یار اور ضرورت سب سے اہم یہی ہے فیملی سب سے اہم ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ کے پاس اضافی ہیں تو پاکستان میں آپ یہ تکی ہے ہر بندے کی ہر پردیسی کے اپنی رائے ہے اگر وہ پاکستان میں بھیجنے جاتا اس کی مرضی ہے لیکن اگر آپ کے پاس اضافی ہیں تو آپ یہی پر سیف کریں اور جب آپ دو چار ماہ چھے ماہ کے بعد سینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کو خود ہی دیکھ لیجئے کہ کتنے لاکھ کا فائدہ ہوا ہے اور اگر آپ چھوٹی جانا چاہ رہے ہیں اس ٹائم تو پھر مزید اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس ٹائم تک پاکستان اوپن مارکٹ بھائی ڈاؤن نہیں رہ جائے گی اس میں بہتری ضرور آئے گی جیسے کہ پہلے ہوتا تھا ایک سے ڈیٹھ روپے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پاکستان میں ریٹ تیز ہوتا ہے ایک ڈیٹھ روپے اور سعودیہ میں ایک ڈیٹھ روپے کم ملتا ہے